حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شادی عباد کرتے ہیں شادی کی دو دن چار دن دس دن پتہ دن تیش دن کے بات لابتے ہیں اس لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو کٹا کیا پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے مزار منا رکھا ہے شادی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سباک اللہ کے لئے جو عالمین کے رب ہے اللہ خدود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلِ اطحان قرامت با سہدری اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی یہ ویڈیو مولانا مکی کے لئے جو ہر دفعہ آلِ محمد کی شان میں احانت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج اس نے کہا ہے سرکار امام حسن علیہ السلام کے لئے کہ وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے اور اس کے بعد طلاق دے دیتی تھے موصوف کو شاید قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرمارے ہیں میرے حبیب ہم نے آپ کو اور آپ کے علی بیت کو ہر گندگی سے نجازت سے گناہ سے ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اب یہ زمانت میرے اللہ نے دی ہے کسی مولانا نے نہیں دی گزاری جئے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم چاردہ معصومین علیہ السلام کو ہم آئمہ تحرین کو معصوم ان الخطا مانتے ہیں نہ کہ صرف محفوظ ان الخطا بلکہ معصوم ان الخطا ہمارا یقین کامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں جو کہ سید المعصومین ہیں اور آپ کی آل اتحار جو ہیں وَنَوْزُ بِاللَّهِ کبھی بھی کسی گناہ میں کسی غلطی میں کسی نسیان میں کسی ہزیان میں کسی ایسے کام میں جو شریعت کے خلاف ہو اس میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہو سکتے نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے تاریخ لکھنے والا کتنا امین ہے یا نہیں یہ سب جانتے ہیں قرآن مجید کی جہاں آیت جہاں حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے وہاں مطلق ہوتا ہے اللہ کی قرآن کی آیت آنے کے بعد اللہ کی قرآن کے واضح حکم آنے کے بعد کسی تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں رہا یہ بنو عمیہ کی تاریخیں ہیں یہ آل محمد کے دشمنان کی تاریخیں ہیں جس میں آل محمد کے کردار کوشی کرنے کی ہر دور میں کوشش کی گئی لیکن ہمارا ایمان ہے اور پھر یہ موصول فرمارا ہے کہ محمد حسین علیہ السلام نے ان کے اس فیل پر اعتراض کیا نقل کفر کفر نباشد مازاللہ جناب امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو خود اپنے امام مانتے ہیں اور جناب حسین علیہ السلام کی صیرت اور صورت ہو بہو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے بے شک میرے نبی خاتم نبی نے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن میرے رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے حسین جو ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور میرا بیٹا حسین جو ہے وہ صیرت اور صورت میں مجھ جیسا ہے میری شبیح ہے میرے مشابہ ہے لیکن اس کے باجود ہم یہ کہیں گے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہے سب کے چاہے وہ آل محمد ہوں یا صحابہ اکرام ہوں سب کے سردار ہیں سرگار محمد مصطفیٰ میرے آقا ہے کائنا اس طرح کے بیانات دینا اس طرح کی باتیں کرنا یہ نہ صرف تاریخ کے خلاف ہے عقل کے خلاف حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے کون امام حسن جو سورہ قوسر کا وارث ہے کون امام حسن جو منیت الرسول ہے کون امام حسن جو پروردہ گوزے بطول ہے کون جناب حسن جو خون علی ابن عبی طالب علیہ وآلہ وسلم ہے کون جناب امام حسن جن کے نانا سید الانبیاء ہیں جن کے بابا سید الاولیاء ہیں جن کی ماں سیدہ نسال عالمین ہیں اور جو خود جوان آنے جنت کے سردار ہیں ہم اسی سے تو کہتے ہیں ہدایت ان سے لیں جن سے کبھی خود گناہ نہ ہوتا ہو اور شریعت ان سے لیں جو کبھی خود کہتے شریعت نہ ہوں اور یاد رکھئے صرف اور صرف جن ہم درود ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں اور آل محمد میں درود بھیتے ہیں یہ درود والے ہیں جو ناغ ماز اللہ کبھی کافر ہیں نن سے کبھی خطائیں ہوتی ہیں ان دعوان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل اطہار کی وقالت کرنے کا توفیق اتا فرمائے اور کبھی نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار میں کبھی نقص ڈھونڈنے کے بھی توفیق اتا نہ فرمائے یہ کل بھی پاک تھے یہ آج بھی پاک ہیں اور قیامت تک پاک رہیں گے اور قیامت کے بعد بھی انشاءاللہ میدان حشر میں بھی یہ سی طرح پاک طیب طاہر رہیں گے والسلام